اعوذ باللہ من الشیطان و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ہر قسم کی ازمائش و مشکل اس کو محفوظ رکھے آمین آج دنیا ایک گلوبل ویلج کی شکل اختیار کر چکی ہے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں دنیا کے ایک کونے میں بیٹھا ہوئے شخص دوسرے شخص سے رابطے میں ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور اس میں ہم ایک دوسرے سے معلومات شیئر کر سکتے ہیں دوست بنا سکتے ہیں ہم دردی کو فروغ دے سکتے ہیں تیز ترین تبادلہ خیال کا ذریعہ ہے ایک شخص دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود لائبریری سے استفادہ کر سکتا ہے وہی پر سوشل میڈیا نے ہماری زندگی پر کچھ نیگٹیو اسرات ڈالے ہیں اس میں سے سب سے پہلا جو نکتہ ہے وہ دپریشن اور انگزائیٹی ہے اور ہر بندہ ہی آج اگر آپ دیکھیں تو ہر دوسرا بندہ دپریشن اور انگزائیٹی کا شکار ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم گھنٹوں کئی کئی گھنٹ سوشل میڈیا پر ایکٹیویٹ رہتے ہیں سوشل میڈیا کو یوز کرتے رہتے ہیں فیس بوک ویٹس ایپ ٹویٹر اور لنکڈان اور دیگر جتنے بھی انسٹرگرام اغیرہ جتنے بھی سورس ہیں سوشل میڈیا کے اس کی وجہ سے ہمارے مزاج میں تلقی آتی ہے ہم کیونکہ اپنے پیاروں سے کٹ کر صرف سوشل میڈیا پر ایکٹیویٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ذہنی دباؤ اور تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ ذہنی دباؤ اور تناؤ بعد میں ہمیں خراب کرتا ہے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر کم سے کم وقت میں اور یہ ایک حل ہے اس کا اور سوشل میڈیا کا جو دوسرا نیگٹیو امپیکٹ ہماری ذات پر ہماری شخصیت پر ہماری پرسنلیٹی پر پڑھتا ہے وہ سائبر بولنگ ہے یا سائبر ہیریسمنٹ ہے اس میں دیکھیں کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں آپ لوزر ہو آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ بے وکوف ہو آپ موٹے ہو آپ کی شخصیت پورا سر نہیں ہے اس طرح کے جب معاملات سامنے آتے ہیں تو لوگ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں اور ذہنی دباؤ اس حد تک بڑھتا ہے کہ آپ جو ہے وہ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں اور یہ کئی واقعات ایسے معاشرے کے اندر ہو چکے ہیں کہ لوگ سائبر بولنگ کی وجہ سے کہ کسی نے آپ کو موٹا کہہ دیا کسی نے آپ کو بدہ کہہ دیا کسی نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ آپ کی تو شخصیت ہی غیر متاثرکن ہے اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ جو ہے وہ ایسے علجتے ہیں کہ بول جاؤ آپ کو ایک نیگٹیوٹی کی طرف لے جاتا ہے اور وہ نیگٹیوٹی خودکشی کی طرف ابھی کل ہی بات ہے میں نیوز سن رہا تھا کہ ایک لڑکی نے اپنے محبوب کے دروازے پر جا کر خودکشی کر لی تو اس سے نکلنے کا بہترین حال یہ ہے کہ آپ اس کا شکار نہ ہو کوئی بات نہیں اگر آپ کو کوئی کچھ کہتا ہے تو کہتا لیں اور اس حوالے سے جو تیسرا نکتہ ہے وہ ان ریلیسٹک ایکسپیکٹیشنز ہیں بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر پیش کی جانے والی چیزیں غیر حقیقت پسندانہ ہوتی ہیں یعنی کہ حقیقت سے ان کا دور دور کوئی تعلق نہیں ہوتا آپ آن لائن کسی بھی شخص کے بارے میں اس کی حقیقت کے بارے میں نہیں جان سکتے عام طور پر سوشل میڈیا ہمارے سامنے صداقت کو نہیں رکھتا سچ کو نہیں رکھتا اس کے پیچھے ایک اور شخصیت ہوتی ہے لوگوں نے چہرے پر چہرہ سجا رکھا ہوتا ہے اور ہم اس سے متاثر ہو جاتے ہیں ہم اکثر لوگوں کی تصاویر اور بڑی جاندار پروفائل دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں حقیقت اس کے برقس ہوتی ہے اور اس کا ایک یہ ہے کہ آپ جو سوشل میڈیا استعمال کرنے والے شخص ہے وہ ایک تو وہ خود جھوٹ نہ بولے اور دوسرا حال یہ ہے کہ ہم بھی جھوٹ نہ بولیں لیکن یہ کیونکہ ممکن نہیں ہے اس لیے آپ اس کا بہترین حال یہ ہے کہ آپ اس سے دور رہیں اس حوالے سے اگلا نکتہ ہے وہ نیگٹیو باڈی ایمج ہے آپ نے انسٹاگرام پر دیکھا ہوگا کہ بہت سے مشہور لوگ اور مشہور شخصیات اور مادلز بڑے بہترین لباس زیبتاں کیے ہوئے آپ کے سامنے آتے ہیں لیکن حقیقت اس کے برقس ہوتی ہے ایک بہت موٹا آدمی اپنے آپ کو بلکل پتلا شو کرتا ہے اور بڑا سلم اور سمار شو کرتا ہے حقیقت اس کے برقس ہوتی ہے اور اسی طرح ایک شخص جو ہے جو بڑا کمزور ہے اور وہ اپنے آپ کو باڈی بیلڈر بنا کر پیش کرتا ہے اور یہ غیر صحت ماندانہ طریقے ہیں اور ان لوگوں کے درمیان رہیں اس کا یعنی کہ اس سے بچنے کا حالی ہے کہ آپ ان لوگوں کے درمیان رہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں جو آپ کے والدین ہیں جو آپ کے بھائی بہن ہیں جو آپ کے عزیز رشتدان ہیں جو آپ کی اسی حقیقت سے آپ کو پسند کرتے ہیں جو آپ ہیں اگلی بات جو ہے وہ انہیلڈی سلیپ پیٹرنز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ بستر پر لیٹتے ہیں تو آپ اپنا موبائل ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اور اس میں جو ہے نا ویٹس ایپ یا فیس بک یا ٹویٹر پر آئے وی میسجز کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں وہ آپ کی نیند کو متاثر کرتے ہیں میسجز وہیں رہیں گے لیکن آپ کی نیند ایک دفعہ متاثر ہو گئی تو دوبارہ آپ اس طرح سو نہیں سکیں گے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے موبائل کو یا لیپ ٹاپ وغیرہ کو اپنے قریب نہ رکھیں بلکہ اپنے سے دور رکھیں جنرل اڈکشن سوشل میڈیا اڈکشن بلکل اس طرح ہے جس طرح کے ایک شخص سگرٹ کا عادی ہوتا ہے یا کوئی نشے کا عادی ہوتا ہے یا الکوحل کا عادی ہوتا ہے یہ ہم نے بغیر سوچے سمجھے اپنے آپ کو اس کا عادی بنا دیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے حالکہ ایسا نہیں ہے اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے عادی ہیں یا نہیں تو اس دن کو یاد کریں مورز کو استعمال کیا تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ اس کے بغیر رہ سکتے ہیں دراصل سوشل میڈیا سائٹس کے اپنے معاشی مفادات ہوتے ہیں وہ اپنے معاشی مفادات کے لیے آپ کو راغب کرتے ہیں کہ آپ ان کو استعمال کریں تو میں آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نوٹفکیشن آپ کے پاس آتے رہیں اور اللہ تبارک وطالعہ آپ کو خوشیاں ماتنے اور خوشیاں تقسیم کرنے کے تفیق تا فرمائے والسلام